نور مقدم کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا نتائج بھکتے اب سارا انام کی والدہ کے لئے پیغام جب کسی پر قیامت ٹوٹتی ہے تو رشتہ دار اور آز پڑوس کے لوگ تھوڑی دیر کے لئے سہارہ دینے کو تو آتے ہیں لیکن واپس جاتے ہی وہ اپنی زندگی میں مغن ہو جاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کرب سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا درد شاید وہی سمجھ سکتا ہے جس نے ایسی ہی کسی ذہنی یا جسمانی عذیت کا سامنا کیا ہو آپ کو یاد ہوگا کہ 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں نوجوان لڑکی نور مقدم کو زبا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا ستائیس سالہ نور مقدم کی ماں کے زخم اس وقت دوبارہ تازہ ہو گئے جب انہیں اپنی بیٹی جیسی لڑکی سارا انام کے قتل کا پتہ چلا اور اس واقعے نے انہیں ایک بار پھر وہ سب یاد دلا دیا نور مقدم کی والدہ کوثر نے اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی سارا انام کے والدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ایک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ قانونی جنگ لڑے انصاف ضرور ملے گا نور مقدم کی والدہ کوثر نے کہا کہ سارا انام کے قتل کی خبر آئی تو اتنا صدمہ ہوا کہ لگا ایک اور نور مقدم چلی گئی ہم دو تین دن اس قدر صدمے میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ایسا اسی لئے ہوا کہ نور کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا گیا اگر نور کے کیس کا فیصلہ ہو جاتا تو سارا کا قاتل سوچتا کہ میں بھی بھانسی پر لٹک سکتا ہوں فور انصاف ملنا چاہیے تاکہ ایسے واقعات کی رکھ تھام ہو سکے نور مقدم کی والدہ نے سارا انام کے والدین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ قاتلوں کو چھوڑنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری بچیاں فالتو نہیں ہے پاکستان کی بیٹیاں فالتو نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے